بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے جسٹ آپ نے پیسے اندر ڈالنے ہوتے تھے بٹن پریس کر کے اور آپ کا جو ٹکٹ ہے وہ نمبر پلیٹ کے بغیر نکل آتا تھا اس کی اوپن نمبر پلیٹ گاڑی کی نام بھی وہ تو بھی آپ کا ٹکٹ ایشو ہو جاتا تھا جبکہ اب ایسا نہیں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ زون ہے فار اگزمپل اب جس مشین کے پاس میں کھڑی ہوں اس کا یہ زون ہے ٹو پورٹی ٹو پھر سا پریس کریں اور اگر فار اگزمپل آپ کا آپ کہیں اور ہیں آپ کا کوئی دوست کہتا ہے یا کوئی اور آپ کو کہتا ہے کہ میرے لیے آپ پارکنگ لگا دیں تو اس کا ہاں کھڑپار اگزمپل میں اگر دبائی کے ایک ایریا میں ہوں اور دوسرا آدمی دبائی کے دوسرے ایریا میں ہے وہاں زون اور ہوگا جس طرح کہ میں نے اپنی پریویس جو میری ویڈیو ہے پارکنگ سے لیڈیڈ اب وہ دیک اس پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ زون کیا ہوتے ہیں اور کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے جب بھی پارکنگ لگانی ہے زون ضرور دیکھ کے پارکنگ لگانی ہے ادر وائز آپ کو فائن ہوگا تو ابھی میرا فائن ہے میرا جو زون ہے وہ ٹو پورٹی ٹو سی ہے تو ابھی سب سے پہلے زون سلیکٹ کر لینا زون کو آپ سلیکٹ کریں اس کے بعد آپ نے کوئن سے بھی پیے کر سکتے ہیں جو در ہم ہے اس کے کوئن سے اور اگر آپ کے پاس میٹرو کا نول کارڈ ہے تو آپ اس سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں تو یہاں آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے کوئن کوئن ہی آپ سلیکٹ کریں ساللہ کوئن سلیکٹ کریں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ کی گاڑی اگر دبائی کی ہے تو ڈی ایکس بھی پرائیویٹ خود ہی آگے اگر آپ کی گاڑی فر ایکزیپل شارجہ کی ہے ابودابی کی ہے کسی کسی اور سٹیٹ کی ہے دیکھیں تو یہ آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے آپ نے ادرز میں چلے جانا ہے کیسے میں پھر روائز کرتی ہوں فرار بیک کریں یہ بیک کی گاڑی دبائی نمبر پلیٹ کی نہیں ہے تو آپ نے ادر کا ایکسن سلیکٹ کرنا ہے دیکھیں ادر کا جب آپ ایکسن سلیکٹ کریں گے تو یہاں ساری سٹیٹ آگئی ہیں سیون سٹیٹ ایون کے سعودیہ اگر سعودیہ کی بھی گاڑی آئی ہوئی ہے اور اس نے پارکنگ لگانی ہے تو وہ بھی شو ہو رہی ہے اس کے بعد یہ جو چھوٹا سا آئیکون بنا ہوئی ہے اس کو آپ نیکسٹ کریں یہ دیکھیں اس کو آپ نیکسٹ کریں گے تو پھر بیرین کوئیت امان قطر لیبنان اردن یہ کرتے جائ ہے آپ یہ دیکھیں جن کی گاڑیاں موسٹلی آ سکتی ہیں تو آپ نے یہ جو سائن بنا ہوئی ہے چھوٹا سائیہ اوپر اس کو آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آگے شو ہوتی جائیں گی کہ آپ نے فار اگزیمپل شارجہ کی تو ملپس گاڑی نمبر پلیٹ نہیں ہے اس لیے سوری میں نہیں نہ کہہ سکتی ابھی جیسے اس کے بعد میں نے دبائی کا سلیکٹ کر لیا پھر اس کے بعد گاڑی آپ کی پرائیویٹ ہے اگر جیسے ہماری پرسنل گاڑی ہوتی ہے تو وہ پرائیویٹ میں آئے گی ٹیکسی تو نہیں ہوگی موڈسائیکل والے ہیں تو موڈسائیکل آئے گا اگر کمرشل گاڑی ہے تو کمرشل آئے گی جیسے بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ کمرشل میں آتی ہیں کنسلیٹ کی گاڑی ہے تو کنسلیٹ کی سکول والوں کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں جو ٹریننگ کرواتے ہیں تو لرننگ میں آئے گا تو میں سلیکٹ کر لیتی ہوں میری اپنی پرسنل کار ہے تو میں کروں گی پرائیویٹ پرائیویٹ میں جائیں جی کلاسی کار ٹریلر اگر بڑے ٹریلر ہے تو ٹریلر والے ٹریلر سیلیکٹ کریں گے یہ جو چھوٹا سا آئیکون ہے نا آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے دیکھ لینا ہے یہ اب فر ایمپل میری گاڑی ہے تو اس کو میں کیسے لگاؤں گی میں نے پرائیویٹ سیلیکٹ کیا سلا سیلیکٹ کریں پرائیویٹ اس کے بعد ہر گاڑی کا جو دبائی کی جو گاڑی ہے اس کی نمبر پلیٹ میں اے بی سی ڈی آتا ہے تو میری گاڑی میں آتا ہے پی دیکھیں یہ دیکھیں یہ پی آیا میں نے پی سیلیکٹ کر لیا دیکھیں اب میں نے گاڑی کا جو نمبر پلیٹ ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے کوئی بھی آپ نمبر پلیٹ سیلیکٹ کر لیں فر ایمپل میری گاڑی کا نمبر پلیٹ یہ ہے اس کے بعد کنفرم کر لیں آپ نے ویٹ کرنا ہے تو کنفرم کا اپشن سیلیکٹ کر لینا ہے آپ نے ساتھ ہی یہ دیکھیں اس کے بعد اب بتائے گا کہ آپ نے وان آور کے لگانے ہی ہے ٹو آور کے لیے تری آور کے لیے فور آور کے لیے میں فر ایمپل وان آور کے لگانا چاہتی ہوں ون سلیکٹ کریں سلار جیسے ہی ون سلیکٹ کریں گے تو وہ شو کرے گا کہ ون آور کے لیے ہے ٹائمنگ اتنے سے اتنے بجے تک ہے ایکسپائر اتنے بجے ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں اس طرح سے پھر آپ نے کنفرم کر دینا ہے سلار کنفرم کریں کنفرم کریں گے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ابھی آپ نے کوئن اندر ڈالنے ہیں سکھ کے کان ڈالنے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ درم کا نشان بنا ہوئے یہاں آپ نے اس مشین میں یہ بلو کلر کی نئی مشین آئی ہے اگر آپ نے کہیں پرانی اورنج کلر کی مشین آپ کو نظر آتی ہے اس کا پروسس میں نے آر ایڈی شیئر کیا ہوئے آپ میرے یوٹیوب چینل کا وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں آپ نے کوئن ڈالنے ہیں اور کوئن ڈالنے کے بعد آپ کا اپشن آ جائے گا اکسیپٹ کا تو اکسیپٹ ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ کا ٹوکن یہ پارکنگ کا جو ہے وہ ایشو ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی فر ایکزیمپل آپ کی گاڑی کسی اور نمبر کسی اور سٹیٹ کی ہے تو سب سے پہلے میں دوبارہ ریوائز کرتی ہوں جیسے آپ نے سٹارٹ کا بٹن پریس کرنا ہے آپ ادر زون میں جائیں ادر زون میں جائیں ادر زون میں ابھی ادر زون کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں ادر زون آپ نے سلیکٹ کیسے کرنا ہے ادر زون ڈیس سارے زون ہیں بہت زیادہ زون شو ہوں گے جس کی ویسے لوڈنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اب میں جہاں کھڑی ہوں وہاں کا زون ٹو فورٹی ٹو تھا وہ تو آر ایڈی مشین شو کر رہی تھی فر ایکزیمپل میں دوبارہ کے ایریا میں ہوں کسیس میں اور آپ نے دیرہ کا لگانا ہے یا آپ نے ہوری لنس کا لگانا ہے کسی بھی رش دیا کا لگانا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ وہ زون ڈیفرنٹ ہے دیکھیں ٹائم لگ رہا ہے یہ دیکھیں اب ٹائم ابھی میں زون ایکسپلین کرتی ہوں اب آپ کے سامنے جب یہ چیز آ جاتی ہے اب آپ کا زون ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے پھر میں آپ نے تو آپ اس کو کیسے آگے پیچھے کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا سائن یہ میں آپ کے لیے ہائی لائٹ بھی کار دوں گی اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آگے پھر زون آگے ہوتے جائیں گے اور زون کو آپ نے کیسے سمجھنا ہے جیسے اے بی سی ڈی ہوتا ہے نا اسی طرح زون بھی اے سے سٹارٹ ہوں گے جیسے ٹو فورٹی ٹو اے ٹو فورٹی ٹھری اے اس طرح کر کے یہ دیکھیں پر اگزامپل سرارے کی تک اگر رک جائیں جیسے یہ دیکھیں نا یہ ون ون اے یعنی ایک سو گیارہ اے پھر ایک سو بارہ اے ایک سو بارہ بی ایک سو تیرہ اے ایک سو چودہ ایسے نمبر یعنی وہ نمبر جو ہیں وہ سیکونس کے ساتھ ہی آئیں گے لگاتار ایسے نمبر آتے جائیں ایسے نہیں ہوگا کہ پہلے ایک سو بارہ آگیا پھر ایک سو بیس آئے گا پھر ایک سو تیس آئے گا ایسے نہیں وہ نمبر ایسے کانٹی نیوز جیسے نمبر ہوتے ہیں سیکونس کے ساتھ ایسے ہی آئیں گے اسی طرح جو ایلفہ بیٹ ہے جو اے بی سی ہے وہ بھی سیکنس کے ساتھ آئے گی اے بی سی ڈی اس طرح تو اس طرح کر کے آپ نے جی پارکنگ لگانی ہے یہ میرے بائنڈ میں ایک چیز آئی ہے میں نے کہا کافی لوگوں کو یہاں کھڑے ہو کے تو کنفیوزن میں دیکھا ہے کہ کیسے پارکنگ لگائے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو آج میں نے کہا چلے میں اور مجھے یوٹیوب سے بھی یہ ویڈیو نہیں ملی اور اس کے بعد آپ نے سیم وہی کوئن والا پروسس آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر زون میں سے جب زون آپ سیلیکٹ کر لیں گے فر ایکزمپل آپ نے ادھر زون میں جائیں زون سیلیکٹ کر لیا اور فر ایکزمپل میں نے یہاں کھڑے ہو کے کسیس میں تو میں نے دیرہ کی یا رشدیا کی یا جبل علی کی کسی اور زون کی پارکنگ لگانی ہے اور ہاں زون ہے وان ٹویلو اے فر ایکزمپل تو ہم نے سیلیکٹ کر لینا ہے ایک سو بارہ اے ایک سو بارہ اے سیلیکٹ کر کے یہ کوئن کا آپسن سیلیکٹ کرنا ہے ایسے اس کے بعد میری گاڑی بھی دبائی کی اگر نہیں ہے اگر اس میں جائیں میری گاڑی فر ایکزمپل شارجہ کی ہے یا ابودابی کی ہے فجیرہ کے لیے یہ دیکھیں فجیرہ کا آپشن ابودابی کا دبائی شارجہ صاحب اب اس کی ان میں سے بھی کوئن نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چھوٹا سا نشان یہ دیکھیں یہ پھر آپ دیکھیں یہ چھوٹا سا یہ بنے آگے زون کر دیا اس کو فر ایکزمپل میری گاڑی ہے شارجہ کی ابھی پھر بیک کریں جی شارجہ کی ہے تو یہ شارجہ میں سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ابھی میری گاڑی پرائیویٹ ہے فر ایکزمپل تو پرائیویٹ سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد اب گاڑی کیونکہ شارجہ میں اے بی سی نہیں آتا شارجہ میں آتا ہے وان ٹو تری اور وائٹ ہے تو میں شارجہ میں ٹو سیلیکٹ کر لیتی ہوں فر ایکزمپل وائٹ ٹو یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں پھر وہ شارجہ آ گیا اور آپ نے یہاں سے پھر گاڑی کا نمبر ٹائپ کر لینا ہے تو باقی پروسس سیم ہوگا تو کچھ اس طرح سے آپ دبائی میں انتہائی ایزی یہ طریقے سے پارکنگ لگا سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ پارکنگ لگا لیتے ہیں تو اس طرح سے مشین کا یہ جو ڈسپلی ہے یہ آپ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ سٹارٹ بٹن سے آپ آن کر سکتے ہیں اور آپ کا جو ٹوکن ہے وہ یہاں سے پھر یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کا ٹوکن آپ کو مل جائے گا اس جگہ سے میں تھوڑا سا ایسے ویو دے لوں یہ دیکھیں تو اس طرح سے جی یہ جو نیو مشین آئی ہیں دبائی گوانا میں نے الحمدللہ ہمارے لیے انہوں نے آسانی آپ کی ہیں وہ اس لیے بھی ہے کہ اگر آپ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کی گاڑی کے نمبر پلیٹ جو ہے وہ نہیں ڈالتے تھے ہم تو گاڑی کا نہیں پتا چلتا تھا اب انہوں نے سسٹم کو اپ ڈیٹ کیا ہے اب آپ نے گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی ڈالنی ہوتی ہے ڈال کے تو آپ یہ پارکنگ لگا سکتے ہیں یہ پارکنگ مشین ہے اب نیو کچھ اس طرح سے پہلی اورنج کلر کی تھی اب زون کا میں ذرا آپ کو بھی ہو دے دیتی ہوں کہ زون کیسے ہوتے ہیں اور جب بھی آپ کہیں اگر زون آپ نے دیکھنا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر مشین کے اوپر بھی زون لکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جب میری مشین ہے اس کے یہ زون لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کا یہ 242C بس یہ زون ہے یہ 020 یہ مشین کا اپنا نمبر ہے یہ زون نہیں ہے اگر آپ کو اس سے نہیں پتا چلتا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اورنج کلر کے سائن بورڈ یہ دیکھیں میں زون کرتی ہوں اور یہ یہ زون کر کے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ سائن بورڈ ہے زون کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی 242C لکھا ہوا ہے پیڈ پارکنگ زون اور جب بھی آپ پارکنگ لگائیں تو آپ یہ خیال کر لیں کہ آپ صحیح پراپر زون میں پارکنگ لگا رہے ہیں میں نے گئی دفعہ اس طرح دیکھا ہے کہ جیسے یہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے اس کا زون اور ہے اور اس کے بالکل سامنے اس طرح یہ جو سائن بورڈ ہے اس کا زون اور ہے تو آپ خیال سے پارکنگ لگائیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آ جائے گی پھر بھی اگر کہیں سے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کمیٹس میں بتائیے گا میں ضرور آپ کو ریپلائی کروں گی اور اگر آپ نے پرانی مشین سے لیٹر ویڈیو دیکھنی آئے ہیں تو وہ بھی آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پارکنگ کیسے لگا سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ